اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں میں آپ کو لیٹ ایس کی پروپیشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ لیٹ ایس کی پروپیشن کیسے اور کہاں سے کریں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا لیٹ ایس کا اس لیبس کیا ہے پیپر پیٹرن کیا ہے لیٹ ایس میں کیسے ایم سی کوز آئیں گے اور ان کی پروپیشن آپ کہاں سے کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ لیٹس کے بارے میں میں نیکس جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں میں آپ کو بتا دوں کہ لیٹس کی پروپیشن کے لیے میں پیڈ کورس سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں تو جو سٹوڈنٹ بھی لیٹس کی پروپیشن کرنا چاہتا ہے وہ اس پیڈ کورس کو جوائن کر سکتا ہے اس کورس میں میری یہی کوشش ہوگی کہ جو سٹوڈنٹ بھی لیٹس کی پروپیشن کرتا ہے میں اس کو اس طریقے سے پروپیشن کروا ہوں کوئی ایزلی نائٹی کے قریب مارکس لے لے لیٹس میں تو لیٹس کے پیڈ کورس کو جوائن کرنے کے لیے آپ مجھے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے ڈیریکٹلی مجھے ویڈیو پر کونٹیک کر سکتے ہیں مزید میں نے لیٹس کے مزید انفرمیشن کے لیے ویڈس ایپ گروپ بھی کریئٹ کر دیا ہے اس کا لنک بھی میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے ویڈس ایپ گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں میں آپ کو لیٹس کے سلیبس کے بارے میں بتا دوں لیٹس جو ہوگا وہ کل ہنڈر مارکس کا ہوگا اس کے پاسنگ مارکس ففٹی ہوں گے ففٹی مارکس آپ کو لینا لازمی ہے لیٹس میں جبکہ لیٹس میں کوئی بھی نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوگی تو اب ٹیس کے سلیبس کے بارے میں ڈسکرپ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایسے آئے گا پندرہ مارکس کا آپ نے اس کو دو سو ورڈز میں لکھنا ہے میکسیمم دو سو ورڈز میں تو ایسے جو ہوگا وہ انگلیش اردو دونوں میں ہوگا آپ اس کو انگلیش یا اردو کسی ایک لینگویج میں لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ پرسنل سٹیٹمنٹ ہوگی دس مارکس کی ہوگی وہ اس کو بھی آپ نے میکسیمم دو سو ورڈز میں لکھنا ہے تو جو پرسنل سٹیٹمنٹ ہوگی اس کو بھی آپ انگلیش یا اردو میں لکھ سکتے ہیں تو ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے آپ نے جو ایسے لکھنا اور پرسنل سٹیٹمنٹ لکھنی ہے اس کو آپ نے ایک ہی لینگویج میں لکھنا ہے یا آپ نے اس کو دونوں کو آپ نے اردو میں لکھنا ہے یا دونوں کو آپ نے انگلیش میں لکھنا ہے اس کے علاوہ then lat has کے سلاوس میں انگلیس کے 20 mq's ہوں گے انگلیس کے mq's میں سینونیم, انٹونیم, پریپوزیشن اس کے علاوہ correct spelling اور correct sentences کے related mq's ہوں گے اس کے علاوہ general knowledge کے 20 mq's ہوں گے اسلامی کیس کے 10 mq's ہوں گے پاکستان پاکستان کیس کے بھی 10 mq's ہوں گے اس کے علاوہ اردو کے 10 mq's ہوں گے جس میں germmer کے related mq's ہوں گے جو اردو کی grammar ہوتی ہے اس کے علاوہ math کے 5 mcqs ہوں گے جو کہ basic math کے related ہوں گے جس میں percentage کے related profit کے related تو اس طرح اس type کے questions ہوں گے جو آپ نے کرنے ہیں تو اس طرح یہ lat test جو ہوگا وہ کل 100 marks کا ہوگا اور اس کے جو passing marks ہیں وہ 50 ہوں گے اس میں test میں آپ کی کوئی بھی negative marking نہیں ہوگی lat test کے slavers اور pattern کے بعد اب بات کر لیتے ہیں کہ lat test میں کس طرح کے mcqs آئیں گے سب سے پہلے انگلیش کی بات کر لیتے ہیں کہ انگلیش میں کس طرح کے mcqs آئیں گے تو انگلیش میں preposition synonym antonym correct spelling اور correct sentences کے related mcqs ہوں گے تو سب سے پہلے انگلیش میں یہ انہوں نے mcqs دیئے ہیں وہ preposition کے ہیں preposition کے کس طرح کے mcqs ہوں گے like mcqs ہے i think he will not back dash at the last moment تو اس میں فکرے کے حساب سے انہوں نے back کی preposition پوچھی ہے تو اس میں جو back کی correct preposition ہوگی وہ ہوگی back out i think he will not back out at the last moment اس کے علاوہ نیچے ایک اور mcqs ہے you must back dash your essay with good examples you must back up your essay with good examples تو اس میں جو up preposition ہے وہ correct answer ہوگا then mcqs number 3 although the lady was under tremendous pressure she bore dash really well she bore on really well تو option is اس کا right answer ہے then نیچے mcqs ہے the police said that the burglars broke dash shortly after midnight تو اس کا right answer بنے گا broke in option d تو اس طرح نیچے mcqs ہے don't annoy the old man he works dash too soon تو انگلیش کے portion میں preposition کے mcqs کچھ اس طرح کے ہوں گے نیکس ہے اس میں synonyms کے related mcqs ہیں like اس میں contemporary اس کا انہوں نے meaning پوچھا ہے اس کا synonym پوچھا ہے تو contemporary اس کا جو correct synonym ہوگا وہ ہوگا modern option a then اس کے بعد انہوں نے decade اس کا پوچھا ہے synonym تو decade ہوتا ہے period of 10 years تو option a اس کا right answer ہوگا اسی طرح انہوں نے grandier اس کا meaning پوچھا ہے rejoinder اس کا meaning یعنی کہ اس کا انہوں نے synonym پوچھا ہے then اس کے علاوہ next correct spelling کے related mcqs ہیں اس میں سب سے پہلے انہوں نے ideology اس کا correct spelling پوچھا ہے تو option c اس کا correct ہوگا then اس کے بعد انہوں نے empirical اس کے correct spellings پوچھیں تو empirical میں option c جو ہوگا وہ correct ہوگا then اس میں انہوں نے influential اس کے correct spellings پوچھیں تو اس میں option جو b ہے influential وہ correct spelling ہوں گے then correct sentences کے related mcqs ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو correct sentence بنتا ہے وہ ہے as far as my health is concerned you don't have to worry تو اس طرح correct sentences کے related مزید کچھ اس طرح کے mcqs ہوں گے it was a cold day with many indications of snowfall then have ایک اور sentence ہے he has always done it and he will always do it then اس کے بعد آگے ہیں opposite words means اس میں انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے quasi اس کا opposite meaning پوچھا ہے تو quasi کا جو opposite meaning دے رہا ہو ہے uncomfortable then اس کے بعد revolution اس کا انہوں نے انہوں نے انہوں نے پوچھا ہے تو اس کا جو correct انہوں نے بنے گا وہ کا option b evolution then اس کے بعد amoral اور dearth lacuna ان کے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے پوچھے ہیں تو اس طرح انگلش کے portion میں mcqs آئیں گے جو 20 mcqs ہوں گے وہ کچھ اس طرح کے ہوں گے تو لیٹ ایس میں جو next portion ہوگا وہ general knowledge کا ہوگا general knowledge میں کس طرح کے mcqs ہوں گے like mcqs have bugly hard damaged constructed by india on river تو یہ چناب river پہ انہوں نے construct کیا ہے then اس کے بعد ہے south asian association for regional corporation SAR consist of dash member states تو اس کے SAR کے جو members ہیں وہ 8 ہیں تو option c کا right answer ہوگا اس کے بعد total number of independent countries in the world are 195 independent countries ہیں اس کے بعد world's largest country in terms of area کے ساب سے جو سب سے بڑا country ہے وہ رشیہ ہے then اسی طرح مزید کچھ mcqs ہیں general knowledge کے about 35% of worldwide petroleum trade takes place from کس country سے انہوں نے پوچھا ہے کہ کس جگہ سے 35% جو ہے وہ petroleum worldwide trade ہو رہا ہے according to United States United Nations Convention on the Law of Sea that territorial waters of any country extend at most اس کے law mcqs ہے how many international languages are recognized by united nations than mcqs have which among the fallen countries does not ویلز ویٹو پاور in the United Nations Security Council تو اس کے علاوہ mcqs ہے the permanent secretariat of sark is established at کونسی جگہ پہ permanent secretariat has sark اس کے علاوہ largest ocean in the world is then most widely spoken language in the world is تو جو سب سے زیادہ language بولی جاتی ہے وہ chinese language ہے then اس کے بعد mcqs have country with the largest proven petroleum reserve in the world is تو جس میں سب سے زیادہ petroleum reserve ہیں وہ ہے ونیزیلا اس کے بعد a billion contains billion میں کتنے million ہوتے ہیں تو ایک billion میں one thousand million ہوتے ہیں then اس کے بعد گلیلیو is associated with which of the following inventions تو گلیلیو نے کیا ایجاد کیا تھا گلیلیو نے ٹیلیسکوپ ایجاد کی تھی then اس کے بعد mcqs ہے جو جنرل اوریج کا portion ہے اس میں current affairs کے لیٹر بھی mcqs ہوں گے جس میں جو current topics سر رہے ہوں گے اس کے لیٹر بھی mcqs وہ پوچھ سکتے ہیں like mcqs ہے which among the following countries was not part of iranian nuclear agreement raised in july 2015 اس کے بعد mcqs ہے incumbent president of afghanistan is اس کے بعد which south is country was hit by devastating earthquake in april 2015 killing over 8000 people اس کے بعد which country is both in jorope and is to کون سا country ہے جو jorope اور is ایشیا کے بیش میں ہے تو وہ ہے ترکی اس کے بعد president of u.s جو current president چاہر رہا ہے وہ جو بائیڈن اس time تو اس کے بعد ہے وولر ڈیم is constructed by india on river تو وولر ڈیم کون سے river پہ انڈیا نے construct کیا ہے تو اس طرح کی کچھ ایم سی گوز ہوں گے جو جو جنرل لارج کے پورشن میں آپ سے پوچھے جائیں گے جو نیکس پورشن ہے اسلام سٹریز میں کچھ ایم سی مواقعات was created by holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم between تو یقین کے between قائم کیا گیا تھا جو مواقعات قائم ہوا تھا تو انصار اور مہاجرین کے مابین قائم ہوا تھا اس کے بعد تذکیہ تذکیہ کا مطلب ہے تذکیہ کا مطلب ہوتا ہے self purification اس کے بعد ہے تذکیہ کیا گیا ہے سورہ اخلاص میں کیا گیا ہے option c اس کے بعد سورہ which mentions the Islamic large regarding marriage and divorce is اس کے بعد which سورہ of holy quran describes halal haram and sacrificial animals تو اس کے بعد next ڈیوی was sent by holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ 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 as his envoy to قریش of مکہ on the eve of سلی حتیبیہ تو حضرت عثمان کو بھیجا گیا تھا option d اس کا right answer بنے گا in which year the holy prophet peace be upon perform the pilgrimage اس کے بعد the رکن آزم of حج is اس کے بعد which surah of holy quran has بسم اللہ devise تو اس طرح کے mcqs آئیں گے اسلامیات میں سے then next portion جو ہے وہ پاکستان studies کا ہے پاکستان studies میں سے کس طرح کے mcqs آئیں گے like mcqs had dash was the first honorable chief justice of Pakistan تو پاکستان کا جو پہلا chief justice عبد الرشید تھا then mcqs was declared Islamic republic in the constitution of تو پاکستان کو Islamic republic declare کیا پاکستان نے گوادر کو مسکت سے کب خریدا 1958 میں خریدا then mcqs have which among the following countries opposed پاکستان inclusion in the united nations at the time of independence تو افغانستان نے پاکستان کو oppose کیا تھا اس کے بعد mcqs have چولستان desert is located in which province of پاکستان تو جو چولستان ہے وہ پنجاب میں located ہے then اس کے بعد mcqs has so far dash amendments have been made to the constitution of پاکستان 21 amendments ہو چکئی ہیں ابھی تک اس کے بعد mcqs has under the china پاکستان economic corridor cpac china is investing approximately dash on different projects in پاکستان over a period of next six years اس کے بعد mcqs has the largest export crop of پاکستان in terms of revenues اس کے بعد what is minimum age specified in the constitution of پاکستان to become prime minister of پاکستان تو minimum age جو ہے 35 اس کے بعد mcqs has senate of پاکستان comprises members جو senate کے 104 members ہیں پاکستان studies میں سے اس طرح کے mcqs آئیں گے next portion پہ چلتے ہیں جو کہ then لفظ عدیب کی جمع بتائیں لفظ مسلمان کا معنیس بتائیں اس کے بعد درز زیل میں سے درست جملہ بتائیں درست جملہ کے لیٹڈ mcqs ہے پھر ایک اور جملہ کے لیٹڈ mcqs ہے پترس بخاری کا اصل نام کیا ہے اشرف یاں لوٹیں کوئلوں پر مہر اس ضرب مسلم کا میننگ پوچھا گیا ہے اس کے لیٹڈ mcqs ہے اس کے بعد mcqs ہے اونٹ رے اونٹ تری کون سی کل سی سی تو اس ضرب مسلم کا بھی انہوں نے میننگ پوچھا ہے اس کے بعد انہوں نے فیل اور مستر اس کا فرق پوچھا ہے اس کے بعد جد طولی اس سے کیا مراد اس کے علاوہ مذکر مونس لفظ کی جمع بتانا تو اس طرح کے mcqs جو ہیں وہ اردو کی grammar میں سے آتے ہیں تو یہ آپ کا سبق پوچھن ہوگا اس میں سے نہیں ہوگا لیکن اس کی grammar ہے اس میں سے اردو کے portion کے mcqs ہوں گے ہیلو 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 پوچھن پر چلتے ہیں جو کہ mathematics کا یہ basic math ہوگی means کے جو آپ کی class 10 تک math آپ نے پڑی ہے وہ math اس میں ہوگی اس میں math کے 5 mcqs ہوں جس میں mostly profit کے related percentage کے related چیزوں کی quantities کے بارے میں age کے بارے میں تو اس طرح کے mcqs آئیں گے کس طرح کے mcqs ہوں گے like mcqs ہے in the exam 45 students failed and 550 students were successful the total number of students appear in the exam are تو اس میں انہوں نے total number پوچھیں students کے اس کے بعد mcqs ہے which of the following is greatest number تو اس میں انہوں نے سب سے بڑا number پوچھا ہے means 1 over 2 of 1028 تو اس میں کیا مدرب جو بھی نیچے انہوں نے options دیئے سب کو اسی طرح solve کریں گے تو ہمارے پاس number آئے گا جو ان option میں سب سے بڑا number آئے گا جو answer ہوگا وہ ہی اس کا right answer ہوگا then اس کے بعد ہے what is the value of expression 1000 not 1000 اس کی power جو ہے وہ 0 ہے تو جس digit کی بھی power 0 ہو which he can get 10 percent cheaper at B than at A if the expenses of journey are RS 15 and he makes a clear saving of RS 10 what does he pay for the goods تو یہ profit کے لated mcgoos پوچھا گیا ہے profit loss کے لated بھی mcgoos ہو سکتے ہیں then mcgoos has a man's taxable income is 14,280 rupees the tax instructions tell him to pay 2% on the first or 3000 of his taxable income 3% on each of the second and third or 3000 and 4% on the remainder what is the total amount of income tax that he must pay تو اس طرح کے mcgoos جو ہیں وہ math کے portion میں سے آئیں گے یہ basic math ہوگی لیکن آپ جب تک یہ چیزیں revise نہیں کریں گے تو test میں آپ بہتر perform نہیں کر سکتے then ہے ہمارا جو next portion ہے وہ essay کا topic related ہے اس میں تین essay آئیں کہ ان میں سے آپ مارکس کی ہوگی اس کو آپ 200 words میں لکھ نا ہے تو جو آپ نے personal statement لکھ نی ہے وہ اگر ایسے اردو میں لکھا تو personal statement کو بھی اردو میں لکھ لکھ ہے مطلب کہ آپ نے دونوں کو same language میں لکھ نا ہے ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے ایسے جو جو آپ کم مارکس آئیں گے وہ یہی portion ہوگا آپ کا جو ایسے رائٹنگ اور personal statement کا portion ہوگا بکوز اس کو صحیح طرح سے نہیں لکھتے نہ یہ فالو کرتے ہیں کہ کتنے words انہوں نے کہا ہے تو جتنی words انہوں نے کہیں اس کو اتنے words میں لکھیں اور جو ایسے لکھنے کا ایک method ہوتا ہے جس طرح سے ایسے کو لکھتے ہیں اس طرح سے آپ لکھیں کہ سب سے پہلے آپ topic sentence then اس کی main body ہے then اس کے بعد conclusion تو یہ تین steps ہوتے ہیں کسی بھی ایسے کو لکھنے کے لئے اس کے بعد personal statement بھی جس طرح انہوں نے ایک topic دیا ہوگا اسی topic کے بارے میں اس کو لکھنا ہے تو اس کی profession کے لئے میں paid course بھی کروارہ ہوں لیٹس کی profession کے لئے آپ اسے بھی join کر سکتے ہیں paid course کو join کرنے کے لئے میں اپنا ورسیپ نمبر دے رہا ہوں ویڈیو کی description میں سے آپ ورسیپ نمبر مل جائے گا وہاں لیٹس کی انفرمیشن کے لئے میں ورسیپ گروپ بھی create کر رہا ہوں وہاں سے بھی آپ کو انفرمیشن ملتی رہے گی paid course کے بارے میں بھی اور لیٹس کے بارے میں بھی آپ کو مزید updates ملتی رہیں گے تو ابھی آپ میں سے کسی question ہے تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کے بارے میں feedback دینا مت بھولیے گا میری اس ویڈیو کو like کریں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میرے چینل کو subscribe کریں اور bell icon پر click کریں تاکہ let s کے بارے میں next جو بھی میں ویڈیو upload load کروں آپ اس کا notification مل جائے thank you so much